اسلام علیکم ویلکم ٹو جرمنی فور سٹوڈنٹ چینل آج جرمن ایمیج کورس ایمان نیول کے لیسن نمبر چھتیس کے اندر ہم ڈاٹیو اڈجیکٹیو کے ٹاپک کو ڈسکس کریں گے اڈجیکٹیو اس سے پہلے کیا ہوتے ہیں وہ اڈجیکٹیو وہ لفظ ہیں جن سے ہم کسی چیز کی خصوصیت کو بیان کرتے ہیں جیسے کوئی چیز نہیں ہے پرانی ہے اچھی ہے بری ہے خوبصورت ہے یا اس طرح کی کوئی بھی خصوصیت ہمیں بیان کرنی ہو ضروری ہے اور اس سے ہم سنٹینس کے اوپر کیا فرق پڑے گا ڈاٹیو اڈجیکٹیو جو ہے وہ جب بھی ہم سنٹینس کے اندر استعمال کریں گے تو جس چیز کے لیے ہم اڈجیکٹیو یوز کریں گے وہ ہمیں ڈاٹیو میں لینا پڑے گا اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم پرسنل پروناؤن کے لیے ڈاٹیو اڈجیکٹیو یوز کریں گے تو پھر ہمیں پرسنل پروناؤن جو ہے وہ ڈاٹیو سے لینا پڑے گا اب اس سے پہلے جو لیسنز کے اندر ہم نے ایڈجیکٹیوز کیئے ہیں وہ نیا پرانا چھوٹا بڑا اس طرح کے ایڈجیکٹیوز کیئے تھے وہ ڈاٹیوز نہیں ہیں کچھ سپیسیفک ایڈجیکٹیوز ہیں جو ڈاٹیوز کے طور پر بیہیو کرتے ہیں اور ان کو جب بھی ہم سنٹینس میں یوز کریں گے تو ہمیں پرسنل پروناؤن اگر اس کے لیے آ رہا ہوگا یا جس چیز کے لیے وہ ڈاٹیوز ایڈجیکٹیوز یوز ہو رہا ہوگا وہ ہمیں ڈاٹیوز سے لینا ہوگا اب آج کے لیسن کے اندر میں نے دس ڈاٹیوز ایڈجیکٹیوز لکھے ہیں جو کہ آپ کو اے ون لیول کے لیے مور دین ایناف ہیں باقی ان میں سے پانچ کی میں نے اگزامپلز بھی لکھی ہیں جبکہ پانچ میں نے آپ کے لیے رکھا ہے آپ کا ہومورک ہے کیونکہ اس سے پہلے کافی سارے لوگ جو تھے وہ کہہ رہے تھے کہ آپ ہمیں ایکسرسائز وغیرہ یا پریکٹس کے لیے بھی کوئی سورس بتائیں تو میں نے اپنے ہی جو سنٹینسز یا اگ پریکٹس کر سکتے ہیں لیکن ان میں سے کسی نے بھی مجھے ابھی تک جو ہے وہ جواب نہیں دیا نہ ہی کوئی کومنٹ میں کسی سوال کا جواب بتایا تو شاید آپ تو ویڈیو اینڈ تک نہیں دیکھتے اس لیے میں نے آج شروع کے اندر آپ کو بتا دیا ہے کہ اس میں آپ کے پاس ہومورک بھی ہوگا اب پہلے سے سٹارٹ کرتے ہیں پہلا ڈاٹیو اڈجیکٹیوز جو ہے وہ ہے ڈانک بار ڈانک مار کا مطلب ہے شکر گزار ہونا یا انگلیش میں اگر آپ تھینک فول اس کو سمجھ لیں پھر پھر ایمارے پاس ویکانت ویکانت کا مطلب ہے فهمیر ہونا یا کسی چیز کو جاننا پھر ایمارے پاس میگلیش میگلیش کا مطلب ہے ٹھ allez ممکن یہ کام ٹھیک نہین ہے پھر ہے ہمارے پاس کلار کلار کا مطلب ہے کلیر اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آرہی آپ کو کلیر نہیں ہو رہا کوئی concept تو آپ اس کے محنی میں بھی use کر سکتے ہیں یا کوئی چیز جیسے شیشہ for example اگر کلیر نہیں ہے تو آپ اس کے لیے بھی کلار کا adjective جو ہے وہ use کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے ہمارے پاس بیوست بیوست کا مطلب ہے کسی چیز کے بارے میں aware ہونا یا کسی کام کو جان بودھ کے کرنا یا اپنی intention کے ساتھ کرنا اپنی will کے ساتھ کرنا پھر ہے انلش انلش کا مطلب ہے similar یا ملتا جلتا ہونا کوئی بھی چیز اگر دو چیزوں کا آپ comparison کر رہے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ یہ چیز اس سے similar ہے یا اس سے ملتی جلتی ہے تو اس کے لیے آپ جرمن میں انلش کا adjective use کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس next dotive adjective ہے rest 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 کا مطلب جرمن language میں مختلف ہیں جیسے آپ حق اردو میں جیسے ہم use کرتے ہیں یہ تمہارا حق ہے تو اس کے لیے بھی right جیسے انلش میں use کرتے ہیں جرمن میں ہم rest use کر سکتے ہیں لیکن وہ جو ہے as a noun use ہوگا یہاں پہ as a adjective use کر رہے ہوں گے تو اس کا مطلب ہوگا تم ٹھیک ہو یا تم ٹھیک نہیں ہو اگر ہم اس کے ساتھ مشت لگا دیں گے پھر ہے ہمارے پاس next اور last dotive adjective slash slash کا مطلب ہے bad یا برا تو یہ بھی ایک ڈاٹیو ایڈجیکٹیو ہے تو اس کی پہلی example دیکھتے ہیں ze zind uns ze dankbar آپ لوگ ہمارے بہت شکر گزار ہیں اب اس sentence کے اندر اگر ہم اس کو لفظ بلفظ دیکھیں تو ze سے ہم sentence start کر رہے ہیں ze جو ہے وہ subject of sentence ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس دوسری position پہ ہمیشہ ہم German normal sentence کے اندر verb آئے گا verb کو ہم conjugate کریں گے subject کے لحاظ سے تو یہ sign verb کو جب ہم ze کے حساب سے conjugate کریں گے تو یہ zind بن جائے گا پھر ہے ہمارے پاس personal pronoun uns ze dankbar ہمارے بہت شکر گزار ہیں اب uns جو ہے وہ ہمارے اور ہمارے کے لیے جب ہم اس کو nominative میں دیکھتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ہے we are ہم اور uns اس کو accusative میں جب ہم use کریں گے اور جب ہم dartive میں use کریں گے تو بھی ہم uns ہی use کریں گے تو یہاں پہ ہم نے dartive والا جو uns ہے وہ use کی ہے اس لیے کیونکہ ہمارے پاس جو objective ہے وہ dartive ہے اس کے بعد next example ہے they can't they can't بھی dartive adjective ہے اس کا مطلب ہے کسی چیز سے familiar ہونا یا کسی شخص سے familiar ہونا کسی کے بارے میں جاننا یا famous اگر کوئی چیز ہے تو اس کے لیے بھی آپ they can't کا adjective جو ہے وہ use کر سکتے ہیں and is mere niche they can't وہ مجھے familiar نہیں ہے اب اس میں وہ جو ہے وہ subject ہے اس کے بعد second position پہ verb جو اس کو ہم نے subject کے لحاظ سے conjugate کیا zine verb ہے تو zine کو ہم نے جب air کے حساب سے conjugate کیا تو یہ بن گیا ist اور مجھے familiar نہیں ہے تو مجھے جو ہے وہ ہمارے پاس dartive میں ہم لے گے کیونکہ جہاں پہ جو ہم objective use کر رہے ہیں وہ ہمارے پاس dartive ہے تو اس کے اگر ہم nominative میں دیکھیں تو یہ ish ہے accusative میں یہ مش اور dartive میں یہ ہمارے پاس آ جائے گا mere تو یہاں پہ ہم نے dartive والا جو personal pronoun ہے وہ یہاں پہ use کیا ہے کیونکہ یہاں پہ ہمارے پاس جو objective ہے وہ dartive ہے پھر ہمارے پاس möglish möglish کا مطلب ہے ممکن thus ist oish niche möglish یہ تم لوگوں کے لیے ممکن نہیں ہے اب یہاں پہ یہ کی جگہ پہ کوئی کام ہو سکتا ہے جو تم لوگوں کے لیے ممکن نہیں ہے تو تم لوگوں کے لیے ہم اگر nominative میں دیکھتے ہیں تو یہ تھا year collective plural میں second person اور accusative میں یہ تھا oish اور dartive میں بھی یہ ہے oish تو اس لیے ہم نے یہاں پہ oish استعمال کیا ہے کیونکہ ہمارے پاس یہاں پہ جو adjective ہے وہ dartive ہے thus ist oish niche möglish یہ تمہارے لیے ممکن نہیں ہے پھر اس کے بعد ہے toyar toyar کا مطلب ہے expensive یا مہنگا thus hemd ist im su toyar یہ shirt اس کے لیے بہت مہنگی ہے اب اس میں کیا ہے وہ اس لڑکے کے لیے اب اسی طرح اگر ہم اس لڑکے کے لیے nominative میں دیکھیں تو وہ تھا air جب ہم اس کو accusative میں دیکھیں تو یہ ہے in اور dartive میں یہ ہے in تو ہم نے یہاں پہ اس لڑکے کے لیے dartive کا جو personal pronoun ہے وہ use کیا ہے in یہاں پہ یہ subject کے طور پر استعمال ہوا تھا اس لیے ہم نے air use کیا تھا وہ اب یہاں پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ shirt اس کے لیے اس لڑکے کے لیے مہنگی ہے تو ہم یہاں پہ اس لڑکے کے لیے جو dartive میں personal pronoun ہوگا وہ use کریں گے جو کہ in ہیں پھر ہمارے پاس وشتش وشتش کا مطلب ہے important یا اہم example دیکھتے ہیں فرائی سائٹ است year زیر وشتش فرائی سائٹ کا مطلب ہے free time اس لڑکی کے لیے بہت important ہے یا بہت اہم ہے اب اس کے اندر ہم دیکھیں تو اس لڑکی کے لیے ہم نے personal pronoun use کیا ہے year اب اس لڑکی کو جب ہم nominative میں use کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں z جب ہم akuzative میں use کرتے ہیں تو بھی ہم اس کو z رکھتے ہیں لیکن جب ہم اس کو dartive میں use کرتے ہیں تو ہم اس کو year لکھتے ہیں اس لڑکی کے لیے اب free side یا free time اس لڑکی کے لیے important ہے کیونکہ یہاں پہ important یا اہم کا جو dartive adjective use ہوا ہے اس لیے ہم یہاں پہ personal pronoun بھی dartive کا use کریں گے اس لڑکی کے لیے تو یہ year آ جائے گا یہاں پہ اب باقی کے جو پانچ sentences ہیں وہ آپ خود سے کوشش کریں کہ اس pattern پہ sentences کو بنا سکیں یا آپ ایک اور بھی کام کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ زی، زین، انس، زی، ٹانگ بر وہ لوگ ہمارے بہت شکر گزار ہیں کی جگہ پہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ میں تمہارا بہت شکر گزار ہوں اب تمہارا کے لیے پھر آپ کو یہاں پہ dartive کا personal pronoun use کرنا پڑے گا تو اس طرح کی اس میں variation آپ اس کی practice کر سکتے ہیں i hope کہ آپ کو اس میں dartive objectives کی جو basic a1 کے لیے ضرورت ہے وہ آپ کی پوری ہو جائے گی اس lesson سے related پھر بھی اگر آپ کا کوئی question ہے تو آپ اس کو comment میں ضرور لکھئے گا اور اپنا feedback ضرور دیں پھر ملتے ہیں next ویڈیو میں اللہ حافظ